میری ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی جس کو کئی ملین لوگوں نے دیکھا پانی پینے سے بیماریوں کا علاج اگر ہم صرف پانی سننا طریقے سے پیئیں سننا طریقہ کیا ہے بیٹھ کے پانی پینا سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ایک گلاس پانی کو تین سانس میں پینا پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا اور پینے کے بعد الحمدللہ کیا ہے یہ سننا طریقہ ہے اور اس میں ایک طریقہ اور ایڈ کر لیں جو میرا تجربہ ہے وہ کیا ہے ایک گلاس پانی کو سو گھونٹ میں پیو ایک گلاس پانی کو سو گھونٹ میں پیو اچھا سو گھونٹ پینے سے کیا ہوگا اس کو سمجھنا ہے امام ابن خلدون نے تاریخ لکھی تاریخ ابن خلدون اس کے مقدمے میں لکھا جو شخص جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے جتنے لوگوں کے پیٹ بڑے ہیں جتنے لوگوں کی توند بڑی ہیں جتنے لوگوں کے وزن زیادہ ہیں اور اس وزن کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جوڑوں میں درد ہے قبض ہے گیس ہے تضابیت ہے ان کو ری کی دردیں ہیں ان کے جوڑوں میں درد ہے ان کو گینٹیا گاؤڈ ہے بواسیر ہے اس کو فیسیول ہے میرے محترم بھائی اس کے لئے کوئی دوائی نہیں صرف پانی اس طریقے سے پیو اور جتنے بھائی اور بہنیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کا وزن کم ہو ان کا وزن کم ہو اس کے لئے کوئی ڈائٹنگ نہیں ہے کوئی ایکسرسائز نہیں ہے کوئی چیز نہیں صرف پانی سنت طریقے سے پیو پانچ چیزیں سنت ہیں اور چھٹی چیز جو میں پانی کہتا ہوں گھونٹ گھونٹ کے پیو یہ میرا تجربہ ہے اس کو سینٹیپیکل ہی سمجھ لو کہ اس طرح پانی پینے سے کیا ہوگا میرے محترم بھائیوں ہمارے ماؤت کیوٹی میں دو سلیوری گلینڈ ہیں جس میں سے سلائیوہ پرڈیوز ہوتا ہے ہماری باڈی میں جتنی سکریشن ہے یہ ساری ایسیڈک ہیں صرف ہمارا سلائیوہ الکلائن ہے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں الکلی جب ایسیڈ سے ملتی ہے وہ اس کو نیوٹرل کرتی ہے یہ جو سلائیوہ الکلائن ہے یہ جتنا ایسیڈ کے ساتھ ملتا جائے گا ملتا جائے گا آپ کی باڈی اتنی نیوٹرل ہوتی جائے گی اور جتنے لوگوں کو تضابیت ہے قبض ہے گیس ہے فیسیولہ ہے آرثرائٹس ہے ہیمورائیڈز ہیں پائلز ہیں جتنے لوگوں کو آئی بی ایس ہیں جتنے لوگوں کو پیپٹیکل سر ہے آپ کبھی دیکھئے جانوروں کو زہم ہو جائیں تو وہ اس کے اوپر کیا کرتے ہیں اپنی زبان سے لکھ کرتے ہیں وہ کیوں لکھ کرتے ہیں وہ اپنے ماؤت کیوٹی کا جو سلائیوہ ہے وہ اس کے اوپر پھیر رہے ہوتے ہیں اب جو میری خوراک کی نالی میں زخم ہو گئے جو میرے میدے میں زخم ہو گئے جو میری آنتوں میں زخم ہو گئے جو میدے میں زخم ہوتے اس کو پیپٹیکل سر کہتے ہیں جو آنتوں میں زخم ہوتے اس کو السریٹیو کولائٹس کہتے ہیں میرے محترم بھائیو اس کا بہترین علاج صرف پانی گھونڈ گھونڈ کر کے پیو میرے محترم بھائیوں جو پانی پیے گا چڑیا کی طرح وہ چڑیا کی طرح ہلکا پلکا ہو جائے گا اور جو پانی پیے گا گائے کی طرح بیل کی طرح اونٹ کی طرح زرافے کی طرح گیندے کی طرح وہ اتنا موتا ہو جائے گا اس پانی کو کیسے پینا ہے اس کو سمجھنا ہے دیکھئے گا میں کتنے گونٹ پیتا ہوں بسم اللہ میرے موترم بھائیوں میں نے کتنے گونٹ بڑے ہوں گے میں نے بیالی سبرے اور پانی اتنا پیا اس کو سمجھو دیکھو جب میں پانی کو سکون سے پی رہا ہوں سبر سے پی رہا ہوں اتمنان کے ساتھ پی رہا ہوں راحت کے ساتھ پی رہا ہوں تسکین کے ساتھ پی رہا ہوں حوصلے کے ساتھ پی رہا ہوں تو یہ میرے اندر کس چیز کو بڑھا رہا ہے میرے سکون کو میرے چین کو میرے آرام کو میری راحت کو میرے تسکین کو میرے حوصلے کو اور اگر میں پانی یہ اگر کوئی دیکھے پانی اس وقت اتنا ہے اور عموماً ہم پانی کیسے پیتے ہیں اس طرح اور میں نے کتنے گھونڈ میں پیا چھے اتنا پانی میں نے چھے گھونڈ میں پیا اور اتنا پانی میں نے چالیس سے اکتالیس گھونڈ میں پیا جتنے گھونڈ میں بھرتا جاؤں گا اتنے سلائیوہ کے ڈراب میرے موں میں اور زیادہ جب چھے گھونڈ پیوں گا تو کتنے ڈراب آئیں گے اور جب اکتالیس گھونڈ پیئے ایک سانس میں اکتالیس دوسرے سانس میں چالیس تیسرے میں چالیس آئیں گے تو کتنے سی پہ جائیں گے تو میرے محترم بھائیوں بغیر دوائی کے جو اس کو قبض ہے جس کو گیس ہے جس کو تضابیت ہے جس کے میدے میں زخم ہیں اور خاص طور پر ایسے لوگ جو کہتے جوڑوں میں درد رہتا ہے صرف پانی اس طرح پی کے دیکھو صرف ایک ہفتہ پانی اس طرح چوس چوس کے پیو آپ خود کو گے کہ الحمدلیدہ کتنا فرق پڑتا ہے